آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ امام ہیں موقعی قیم مشتہید ہیں کیونکہ یہ سوال فطری طور پر ایک زید شعور انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اگر بن رہا تو ڈاکٹری کی کتابیں تو بزار میں اویلیبل ہیں لیکن ہم بغیر پڑے کسی مسترد ڈاکٹر کے زیرتبیہ درے ڈاکٹر نہیں بنتے انجینئر بھی نہیں بنتے اب وہ کہتے ہیں جی کہ آخر یہ کیوں کر ایسا ہو جائے کہ ہم انجینئر صاحب کو فالو کریں جو کہ میکنیکل انجینئر ہیں پیش کے اتبار سے اور ہم علماء کو کیوں نہ فالو کریں جنہوں نے سٹیڈیس کی ہیں جی جی اس کا تو پہلے مجھ سے الزامی جواب لے لیں کہ کہتے ہیں ہم علماء کو کیوں نہ فالو کریں یہ اگر سوال کرنے والا کوئی دیوبندی ہے نا تو اس کو کہ ہم ڈاکٹر تیل قادری صاحب کو کیوں نہ فالو کریں جن کی کتابیں دنیا کی انویسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں تو کہے گا وہ گمراہ ہے تو اس کو کہ آپ بڑے عالم ہیں یا ڈاکٹر تیل قادری صاحب بڑے عالم ہیں اتنا جو مو پھٹ کے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اور اگر یہ کوئی بریلوی سوال کر رہا ہو کہ ہم علماء کو کیوں نہ فالو کریں اس کو کہیں بالکل کریں تارجمیر صاحب کو فالو کریں وہ کہے گا وہ تو ہی گمراہ ہے وہ جاہل بھی آپ کو وہ گمرا کہتا ہے وہ نظر آئے گا ان کو اس کے بعد بھی اتنی بڑی ڈگری آ جائے گی تو یہ جو اپنے بزرگوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے رونے رو رہے ہیں دوسرے کے بزرگوں کو تو بڑے زمان کھول کے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو وہ خود کر رہے ہیں ہم پہ کسی چیز کا اعتراض کر رہے ہیں یہ تو خود کر رہے ہیں تو اسی طرح سے کوئی شیعہ کہے کہ ہم علماء کو فالو کرنا ہے اس کو کسی کا حوالہ دے دیں سنی کو شیعہ کا دیں دیکھیں کس طرح سے وہ الٹی ان کی باہر آتی ہے تو اس طرح اتنی لمبی باتیں ان کے بارے میں کریں گے گمرا ہے ہمارے علماء نے فارغ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا تو ان کا وہ پورا جو اس طرح کا لبادہ انہوں نے اڑا ہوئے نا اپنے اوپر نیوٹرلیزم کا وہ کھل کے سامنے آ جائے گا تو ان کا ایک دوسرے کے بارے میں یہی خیال ہے کس عالم کو پھر تو قادیانی کہے گا میرے علماء کو فالو کرے اور اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ہی مسئلے پوچھتا رہے گا تو وہ ختم نبوت اس کو سمجھ آئے گی وہ تو دوزنگ میں ہی جائے گا سمجھ نہیں سکتا تو کمپیٹیو سٹیڈی تو کرنی پڑے گی لیکن جیسے ہی کمپیٹیو سٹیڈی کی بات کریں گے نہیں جیسے صرف ہمارے علماء تو اللہ کے بندوں تم بھی تو سارے علماء کا انکار کر رہے ہو ٹھیک ہے نا علماء کا انکار تو سب کے سب لوگ کر رہے ہیں باقی رہا یہ امام ہے مجدعید ہے فلاں ہیں فلاں ہیں یہ تو جناب ایک گھنٹوں کی گفتگویا ہے امام تو ہے ہوں میں میرا نام ہی امام ہے انجینئر محمد علی مرزا ای ایم اے ایم امام تو میں ہوں اپنے نام میں میں اپنی ذات میں ایک امام ہوں اپنے نام کے اعتبار سے یہ میں جوک کے طور پاتھ کروں انجینئر محمد علی مرزا کی اگر آپ ایورویشن بنائے نہ امام بنتا ہے اور یہ انڈیا میں کسی نے وہ امام نام سے ایک چینل بھی بنائے ہوئے یوٹیوب کا تو اس طرح کے امام تو ہم ہے ہی ہیں نام کے اعتبار سے باقی رہا امام نمازوں میں بھی الحمدللہ تین چار نمازوں میں تو میں امامت کرتا ہی ہوں روزانہ اور ویکنڈز کے علاوہ صدا میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھی امام اٹھائے تھے جو لوگوں کو حق کی طرف بلاتے تھے اور یہ امت تو پوری کی پوری امت دعوت دینے والی ہے تم سب سے بہترین امت ہو نیکی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو تو میرے بھائی یہ اللہ نے پوری امت کو ڈگری دی ہے نیکی کی طرف بلانے کی اور برائی سے روکنے کی یہ مولویوں کو ڈگری دی ہے تو یہ ڈگری تو ساری امت کو ملی ہوئی ہے اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا صحیح بخاری میں حدیث ہے پہنچا تو میری طرف سے ایک آیتی آتی ہو اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے دوہزار تین سو گیارہ کہ شیطان نے انسانی شکل میں آکے آیت الکرسی کا وظیفہ جو ہے حضرت ابو رہرہ کو دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو وہ شیطان تھا لیکن اس نے بات سچی کیا تو سچی بات اگر کوئی شیطان بھی کرے تو اس سے لے لیں تو زیادہ سے زیادہ کسی کو شیطان کا یہ ٹائٹل دیا جا سکتا ہے کہ کوئی انجینئس آپ کو شیطان بھی سمجھتا ہے ہمارے ریفرنسز کو دیکھیں ہمارا کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نیا فرقہ لانچ کر دیا ہے نئی دعوت لانچ کر دی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پرانی ہی دعوت تھی جس کے اوپر گرد و گبار علماء نے ڈال دیا تھا وہ ہم نے ہٹا کے لوگوں کو بتایا کہ آپ کے علماء نے آپ کو دھوکہ دیا ہے قرآن میں تو یہ لکھا ہے بخاری میں تو یہ لکھا ہے مسلم میں تو یہ لکھا ہے یہ بخاری مسلم اگر میں نے گھڑی ہے تو پھر میں نے نیا فرقہ بنایا ہے اگر بخاری مسلم ہمیشہ سے ہیں قرآن ہمیشہ سے ہے اس امت کے اندر چودہ سا سال کے اندر تو میں نے تو کوئی نئی بات نہیں لانچ کی ہے تو یہ بالکل غلط ہے اور باقی یہ کہنا جی کہ استاد کی ڈگری اور یہ وہ میں یہ کہتا ہوں اللہ کے بدو میرے پہ گریفت کرنا بڑا آسان ہے وہ میں مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ والی بات کروں گا وہ کہتے تھے میری باتیں چھپی ہوئی نہیں چھپی ہوئی ہیں میں اس سے بھی ایک علاہ ورجن ہوں کہ میری گفتگو ریکارڈڈ ہے ویڈیو میں میرے سچ پیپر پرنٹیڈ ہے اگر کسی نے کوئی غلطی پکڑنی ہے تو اس میں پکڑیں ہمیں بتائیں باقی ڈگری والا معاملہ تو یہ تو ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے میں آج دیوبند کی ڈگری لے کے آج کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بریلوی اور ایلیدیس مجھے عالم دین مان لیں گے نہیں مانیں گے تو پھر ڈگری کا تو ہمیں دونس کیوں لگاتے ہیں جب انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے تو ڈگری میں ٹائم گیا آپ علم کو دیکھیں آپ عام کھائیں پیڑوں کو نہ گنیں باقی الحمدللہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ہے وہ علم تو حاصل کیا اور آپ کے تو جو بریلوی مقبکر کے علماء ہیں وہ تو کہتے ہیں کرامت ہے کل بلکہ انگلینڈ سے بھی ایک بہت بڑے عالم دین کا فون آیا میں نام نہیں لیتا وہ بالکل ایک مسئلہ ہو جائے گا تو وہ کہہ لے کہ ہم یہاں پہ انگلینڈ کے اندر تمام مقاطبے فکر کی کنفرنسز کراتے ہیں کہتے ہیں میں پہلے آپ کی کلپ سنتا تھا تو اس رمضان میں ہم نے ڈیٹیل لیکچر سنے کہتے ہیں کہ میں مان نہیں سکتا کہ یار مدرسوں کی آؤٹپوٹ یہ بندہ نہیں ہو سکتا یہ آپ نے علم کیسے اتنا علم کیسے حاصل کی ہے سوائے اس کے کہ یہ اللہ کی طرح سے کرامت ہوئی ہے تو میں بلکل کلیر کر دوں کہ اس اعتبار سے تو کرامت ہے کہ الحمدللہ میں نائنٹی ٹو میں جب میٹرک کے سٹوڈنٹ تھا اور آج دوہزار سترہ ہیں ٹکیس جولائی تو آپ ذرا یہ دیکھ لیں پچھلے پچیس سالوں میں میں کتابی کیڑا ہوں کتابیں پڑھتا ہوں سب کی پڑھتا ہوں لیکچر سب کے دیکھتا ہوں پھر اللہ طرح نے ایک غیر معمولی صلاحیت دی ہے اس کے ذریعے میں انیلیسس کرتا ہوں اور اس کے بعد جو حق بات ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں الحمدللہ میں نے کوئی ایک نظریہ بھی ایسا لانچ نہیں کیا جو امت میں کسی نہ کسی فارم میں ایکزیسٹ نہ کرتا ہوں کوئی نیا آگے میں نے کوئی مہدی انہیں کا دعوانی کر دیا یا میں نے کوئی رجم کی سزا کا انکار نہیں کر دیا یعنی مہدی کا انکار نہیں کر دیا یا میں نے خلفہ راجدین کا انکار نہیں کر دیا ایسی چیز تو میں نے پیش ہی کوئی نہیں کیا سب کی سب چیزیں الحمدللہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ہمیشہ سے ایکزیسٹ تھیں ہا یہ ایک کہ وہ جو آتا ہے نا جو سورہ المومنون میں آتا ہے کہ نبیوں کے جانے کے بعد انہوں نے دین کو پارا پارا کر دیا ہر فرقہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے تو کسی نے صرف توہید پکڑی ہوئی تھی کسی نے صرف اہلِ بیعت کی محبت پکڑی ہوئی تھی کسی نے صحابہ کی محبت کسی نے بزرگوں اور اولیاء کی محبت پکڑی ہوئی تھی ہم نے وہ ساری چیزوں کو جگجا کر کے صحیح بات بتائیے کہ ایک ایک شاہ نہیں ادھا تیتر ادھا بٹیر نہیں پوری کمبائنڈ فارم میں جو جتنی جتنی چیزیں ہیں سب کی سب ایک جگہ پہ جمع ہونی چاہیے تو الحمدللہ سب لوگ جاگ رہے ہیں اور یہ دعوت پھیل رہی ہے اور باقی یہ کہنا کہ جی وہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کے ہوتا ہے جیسے آپ نے انجین یونسٹی سے ڈگری حاصل کی ہے میں اس کے پر مسئلہ نمبر 141 ریکارڈ کروا چکا ہوں علماء کرائیم ورسز علماء پرائیم مجرم علماء ورسز عزت والے علماء اس میں انہیں ڈیٹیل سے یہ بات بتائی ہے کہ یہ سارے مسئلے دنیاوی تعلیم کے لئے میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں کیا ڈاکٹر انجینئر بننا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے تو پھر ڈاکٹر انجینئر کی ڈگری کے ساتھ علماء کی ڈگری کی تو بات نہیں کرنی چاہیے لیکن علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے فرض ہے تو کیا وہ ڈگری حاصل کرے گا کیا پوسیبل ہے کہ ساری دنیا کے علماء ڈگری حاصل کر لیں گے سارے مسلمان وہ اتنا علم حاصل کر رہے ہیں جس کو وضو کا طریقہ آتا ہے وضو کا طریقہ کسی کو سکھا دے ہر مسلمان کو عالم ہونا چاہیے اس اعتبار سے پرفیکٹ عالم تو یہ ڈگریوں والے بھی نہیں ہیں ان سے اگر میں ایک ہزار آیات جو قرآن حکیم میں سائنٹیفک فیکس کے اوپر ہیں یہ ڈسکس کروں تو ان کو علی بین ہی آتی ہوگی جیالوجی کے اوپر اسٹرانومی کے اوپر اسی طریقے سے جو ماتھمیٹک سے لیٹڈ چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں کتنے علماء ہیں بڑے بڑے میں نام نہیں لیتا ہوں ان سے جا کے جب لوگوں نے کلکولیشن کرائی ہے یہ وراست کے مسائل بالکل غلط ہی ریزنٹ نکال کے بتاتے ہیں علماء کی ڈگرییں بھی ہیں دنیاوی ڈگرییں بھی ہیں وراست کا کوئی مشکل قانون چل دے ان کو سبر تقسیم نہیں کرنے آتی تو یہ لوگ کہاں سے یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس آئیں انشاءاللہ آپ کو کلکولیشن کر کے دیں گے پھر میرے پاس آتے ہیں اور پھر ان کو جب میں سمجھاتا ہوں کہتے ہیں یار ہم تو اتنا بڑا علم مانتے تھے ان کو تو سیمپل ماتمیٹکس نہیں آتی ہے تو یہ ڈگرییں کہاں کی ہیں دین ڈگریوں میں نہیں ہے علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور علم حاصل کرنے کے کئی سورسز ہیں کہ آل لیڈی جن لوگوں نے محنت کی ہے اس سے استفادہ کریں سب سے بڑا سورس یہ ہے آپ ویل کو دوبارہ سے انونٹ نہ کریں باقی آج کے علماء جو ہیں انہوں نے کونسی تحقیق کر لی ہے اس وقت جتنے محدثین ہیں کیا اپنی سند نبی علیہ السلام تک پوچھا رہے ہیں چاہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ ہوں یا شیخ زبیلی زیر رحمہ اللہ تعالیٰ ہوں یا باقی جتنے محدثین ہیں کیا یہ ہر حدیث کی سند اپنے سے نبی علیہ السلام تک پوچھاتے ہیں یہ نقال ہے سب کے سب یہ نقال وہ اردو والا نہیں ہے انہوں چھیڑنا سمجھو نقال کہتے ہیں نقل کرنے والے یہ سب کے سب کہتے ہیں رواہ البخاری رواہ المسلم ہاں بخاری مسلم اپنی سند نبی علیہ السلام تک پوچھاتے ہیں تو اگر میں بھی بخاری مسلم سے حوالے دوں اور البانی اور شیخ زبیلی زیر بھی دیں اور شعب ارنود بھی دیں رحمہ اللہ اجمائین تو فرق تو کوئی نہیں ہے حوالے تو وہ بھی دے رہے ہیں انہی بڑے بزرگوں کے ہام بھی انہی کے حوالے دے رہے ہیں تو انہوں نے کونسی اس اعتبار سے کوئی نیا کوئی پیہ انوینٹ کر دی ہے جن اصول کے اوپر یہ حکم لگاتے ہیں اصول بھی ان محدثین کے بنائے ہوئے ہیں امام مسلم نے مقدمے میں بنائے ہوئے ہیں تو یہ بات بالکل غلط کی جاتی ہے کہ وہ ڈگری آسل کریں ڈگری لے کے بھی انہیں نکالی من نہیں تو میں اکثر کہتا ہوں انگلیش میں سپیلنگ ہے بی ایوٹی بٹ یا بی ایٹی بٹ ڈکشنی کھول کے چیک کر لیں میں اگر کوئی حوالہ دیتا ہوں اگر قرآن و سنت میں نہ نکلے تو آپ پکڑ لیں اگر آپ کے ڈگری والے علمائی دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو غلط باتیں بتاتے ہیں اور خود بریلوی مانتے ہیں کہ دیوبندی علماء دھوکہ دے رہے ہیں جو بندی کہتے ہیں کہ بریلوی دے رہے ہیں تو آپ سے آمزہ بریلوی صاحب کا میں نے وہ بول ٹی وی کے جواب میں بتایا تھا کہ انہوں نے لکھا ہے فرقہ وہابیہ شیطانیہ یہ شیطانِ لائن آفاق آفاقی شیطان کے پیروکار ہیں یہ تو ان کی زبان ہے کہتے ہیں ہمارے علماء کی تو زبان بڑی اچھی ہے دوسری طرف المحند المفند یہ حسام الارمین میں لکھا ہے اس کے نام ہی دیکھیں حسام الارمین حرمین کی تلوار اس کے جواب میں یہ انیس سن پانچ میں لکھی ہے آمزہ بریلوی صاحب المتوفہ تیرہ سو چالیس ہجری با مطابق انیس سو ایکس اس کے جواب میں المحند علی المفند لکھی خلیل احمد سارن پوری شیخ ذکریہ کے مرشد نے فضائل اعمال والے کے اور اس نے کتاب کا نام رکھا المحند علی المفند المحند کہتے ہیں ہند کی تلوار اور نے کہا ہرمین کی تلوار اور نے کہا ہند کی تلوار علی المفند سٹھے آئے ہوئے بابے پر آمزہ بریلوی صاحب کا سٹھے آئے ہوئے بابا اور اس میں لکھا کہ آمزہ بریلوی اور ان کے پیروکار ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہو گیا ہے اور ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہ ہم پر علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہ ہم لکھا دوسری طرح بریلویوں کہتے ہیں آپ بزرگوں کو رضی اللہ عنہ نہ کہیں ہمارے نزدیک تو جائز ہے کسی بھی سیعیل عقیدہ مسلمان کو رضی اللہ عنہ ہو دعائی اکلمات امام بخاری کو بھی آپ کہہ ستے ہیں لیکن یہ اپنے علماء دیوبند رضی اللہ عنہ ہو اور پھر میں ان کو ایک اور بھی بات کرتا ہوں کہ اللہ کے بندوں آپ یہ کہتے ہو کہ جناب وہ ڈگری جو ہے وہ ضروری ہے ڈگری حاصل کرنا انجیننگ اور ڈاکٹری کی ہر مسلمان پر فرض نہیں لیکن علم دین فرض ہے تو علم دین حاصل ہو جاتا ہے علماء کی محنت سے ہم نے کوئی خود سے نہیں ہی ساری باقی میں اتنی بیسک عربی تو جانتا ہوں کہ میں قرآن پاک آپ کہیں سے کھولیں میں ترجمہ کر لوں گا لیکن میں تیسما پارہ کھول کے آپ کے مفتی کے سامنے بھی رکھوں گا یہ الفاظ کا ترجمہ نہیں وہ کر سکے گا جن کو عربی کا زوم ہے تو ہم تو لوگوں کے حوالے ہی دیتے ہیں ان علماء کی حوالے دیتے ہیں اپنے ذاتی حوالے تو نہیں دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ ہم الحمدللہ انہی علماء سے مسئلے پوچھتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اکثر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب دیکھیں جب آپ کسی ڈاکٹر کو ملنے جاتے ہیں ڈاکٹر آپ کے لئے دعائی لکھتا ہے آپ اس سے نہیں کہتے ہیں کہ مجھے کتاب کھول کے چیک کراؤ کہ تم نے دعائی صحیح لکھی یہ غلط دیکھر کیسے کیسے شیطانی سوال کرتے ہیں اے رہ جوابی نینئر صاحب گول لیں وہ کہتے ہیں آپ چھپ کر کے دعائی کھا لیتے ہیں میں اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے جاتا ہوں اگر ڈاکٹر آپ سے ہی کہے آپ اپنی آنکھ چیک کروانے کے لئے جائیں اور ڈاکٹر آپ سے کہے وہ پی ایش ڈی بزرگان دین اور امام کعبہ کی ڈگری ہو اس ڈاکٹر کے پاس اور دنیاوی ڈگری بھی ہو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کی اور آپ کو ڈاکٹر کہے کہ یہ جو آپ کی آنکھ ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کے لئے ایک تو آپ کا ناکھ کاٹنا پڑے گا ایک یہ بائیوالا کان اور دائیوالی ٹانگ اور بائیوازو بھی کاٹنا پڑے گا تو انشاءاللہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی تو آپ اعتبار کر لیں گے نہیں آپ کریں نا یہی کچھ آپ کے ساتھ علماء کر رہے ہوتے ہیں کہ مسئلہ کچھ اور پوچھنے جاتے ہیں کچھ اور بتا دیتے ہیں آپ ان کے پر اندہ اعتماد کرتے ہیں تو یہ ڈاکٹروں کی مثالیں دیتے ہیں اگر اس طرح کے ڈاکٹر مشورے دے رہے ہو تو آپ مان لیں گے بلکہ کئی لوگ جن کو تھوڑی بہت نوہا ہوتی ہے نا وہ ڈاکٹروں کو دعائی کرتے وقت لکھتے وقت گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ جناب آپ نے دعائی تو میری والدہ کے لکھ دی ہے میری والدہ تو شوگر کی مریض ہے آپ نے اسے یہ پوچھے ہی نہیں ہے یہ دعائی تو شوگر کی مریض کو نہیں اوہ ڈاکٹروں کو دعائی کر رہے ہو کیوں جیے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں وہاں دیں انہوں کو پچھوں کتنے کیسز اس طرح ہوتے ہیں ان کی اپنی والدہ کے ساتھ یہ کیس ہو چکا ہے تو جن لوگوں کو مطلب تھوڑا بہت نوہا ہوا ہے وہ تو ڈاکٹرز کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا تو میرے بھائی صرف ڈاکٹر کمائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے آپ کے علماء بھی کمائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے اور دوسرا میں ان کو بات کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ جب دعائی لکھتے ہیں یہ علماء کہتے ہیں ہم مسئلے بتاتے ہیں تو بھائی ڈاکٹر اگر ہمیں دعائی لکھتا ہے ہم میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں اس کو فارمولا بتاتے ہیں وہ میڈیکل سٹور والا اس کو کاؤنٹر چیک کر کے کنفرم کر دیتا ہے کہ ہاں جی آپ کو نزلہ زکامہ بلکل صحیح دعائی لکھی ہے اور یہ مارکیٹ میں ایگزسٹ بھی کرتی ہے یہ دعائی ہے لیکن توڑے مولوی یہ مسئلے دس دن نہ لوگا جو مسئلے اوٹ پٹانگ یہ بتاتے ہیں نا لوگوں کو جب ہم وہ مسئلے لے کے کسی دوسری عالم دین کے پاس جاتے ہیں یا کسی محقق کے پاس وہ کہتا ہے مسئلے ہی غلط بتایا ہے یا وہ مسئلہ جب وہ ہم قرآن کھول کے خود چیک کرتے ہیں وہ قرآن میں لکھا ہی نہیں ہوتا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹرز جو دعائیاں لکھتے ہیں نا اور فرمولے ان کی ایک کتاب لدہ سے چھپی بھی ہے آپ کو اس میں مل دیں کیونکہ دوڑ سب ملنا ہے کہ نہیں فرمولہ کولوں بنا کے کوئی نہیں دیں دا لیکن علماء خود سے مسئلے بنا کے بتاتے ہیں لوگوں کو جب آپ قرآن کھولتے ہیں مسئلہ اس کے اُلٹ لکھا ہوتا ہے قرآن کے پہلے صفحے میں لکھا ہوتا ہے یاک نعبدو یاک نستین اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا باول آک بیڑا تاک یا مہینوں دین چشتی لگا دے پار لگا دے کشتی یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ نیریان والے جو بزرگ ابھی فوت ہو گئے ہیں ان کا میں نے خود کلپ سنایا ہے انہوں نے کہا یہ ایک بندہ مجھے توافی کب ہم ملا کے دعائیں نہیں آتی ہیں میں نے کہا کہ آر توافی توافی انہوں گالاں کٹ وابیوں کو گالی یہ نکالے کر تجھے دعائیں نہیں آتی ہیں بھئی اس طرح کہ جب بڑے بڑے علماء مسائل بتائیں گے تو یہ مسائل آپ جب ہم لے کے قرآن و دیس میں جاتے ہیں ہمیں نہ بخاری میں ملتا ہے کہ جس کو دعائیں نہ آتی ہیں ہوں تواف کی وہ وابیوں کو گالی یہ نکالے تو ہمیں تو مسئلہ ملتا نہیں ہے تو آپ سے تو ڈاکٹر بہت بہتر ہے کم از کم ان کی دعائی کو آپ اور یہ میں نے خود چیک کی ہے یہ ہر ایک میڈیکل سٹور کے پر بغیادہ دعائی کتاب رکھی ہوتی ہے فرمولے کے تحت آپ دعائی خود ڈھونڈ سکتے ہیں جسنا آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈھونڈ سکتے ہیں تو وہ چیک ہوتا ہے تو الحمدللہ جو دنیاوی ڈاکٹر ہیں ہم ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں ان کی نسبت کہ ان کی دعائییں ابھی تک ہم نے چیک کی ہیں وہ ملتی بھی ہیں لیکن مولوی جو ہے نا وہ بالکلی ڈیفرنٹ معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے آپ دس ڈاکٹروں کے پاس آنکھ کا مسئلہ لے کے جائیں گے وہ آنکھ کے ڈراپی آپ کو دے گا ٹھیک ہے دس ڈاکٹروں کے پاس یہ مسئلہ لے کے جائیں گے لیکن دس علماء کے پاس آپ دین کا مسئلہ لے کے جائیں گے کوئی آپ کو کان میں ڈالنے والی دعائی دے دے گا کوئی جناب آپ کو ٹیکہ لگا دے گا ٹیک ہے جی کوئی آپ کو بیوش کر دے گا کم اس کم ڈاکٹر بیٹھا ہے کم اس کم کسی ایک بات کے اوپر ایگرید ہوئے اور میں آپ کو حقیقتاً یہ بات کرتا ہوں میں چونکہ ایک دنیاوی انیورسٹی سے پڑھا ہوں یہ بھی پی ایڈی ڈاکٹر ہے میتمیٹکس میں ان سے پوچھیں میں ان سے ہی بات کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں جی کوئی دنیا کا سب سے بڑا میتمیٹیشن ہو اور وہ ایک بوک پڑھا رہا ہو جو اسٹیبلش ہے ڈیفرینسیشن یا انٹیگریشن کے اوپر یہ ان چیزوں کے اوپر اور آپ ڈیورنگ لیکچر کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ سر آپ نے جو یہ فارمولا لکھا ہے یہ غلط ہے تو کیا وہ آپ کو ڈانٹے گا کبھی نہیں لیکن مجھ سے سنیں آپ کہ علماء سے آپ سو دفعہ بھی یہ بات کریں کہ آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں قرآن دیس میں لکھی وہ سو کے سو دفعہ آپ کو نہ صرف ڈانٹے گا بلکہ اس کے جو اردگید مریدین آپ کو پکڑ کے باہر بھی نکال دیں گے مسجد سے تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ دنیاوی پروفیسرز دنیاوی ڈاکٹروں کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہیں یہ لوگ اپنے اخلاقیات کے اندر تو یار پر اسٹس تو بہتر ہے کہ وہ کم از کم اپنی کتاب کا رگارڈ کرتا ہے تم ریلیجن کے دائی ہوکے دین کے دائی ہوکے تم اپنی کتابوں کا رگارڈ نہیں کرتے عزت نہیں کرتے تو تم سے تو گوھرہ ہی بہتر ہے ہم نے خود چیک کیا ہے فورن بیک فوٹ پہ چل جا رہا ہے کیوں جیس نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یار تھینکیو آپ نے بتایا یہ لیکن یہ تھینکیو کہیں گے آپ کو آپ بالکل صحیح مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں ان کے سامنے تک ہو تو اڈنل کر دے گئے ہیں تو میرے بھائی ان کا یہ کریکٹر ہے میرے خیال میں نے اتنا کچھ بول دی ہے میں نے اتنا بولنا نہیں تھا مسئلہ 141 آپ دیکھ لیں وہ رب زدن علمہ جو آیت آئی تھی رب زدن علمہ اس کے کونٹیکس میں میں نے لیکچر رگارڈ کروایا پانی آنا گلاس مجھے ڈال دیں فورت پس جانا ہے آپ فرقے کی یا یہ جو چھوڑی چھوڑی فرقیاں بنی ہیں ان کی کیا دیفنیشن آپ کے نزدیک ہے کیونکہ آپ جو ڈیفنیشن بتائیں گے نا تو میں صرف بتاؤں کہ بلکہ زیادہ تہاں لوگوں کا بھی یہ رائے ہے جو انہوں نے ریکوزیز بیجی ہیں کہ اسی میں آپ بھی اور آپ کے پورے جو افیلیٹڈ لوگ ہیں جیسے ہم لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی تعداد لاکھوں میں جا چکی ہے کافی زیادہ آپ نے خود بتایا صحیح کہتے ہیں الحمدللہ وہ کہتے ہیں ظاہر ہے ایسے فرقے فرقیاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ علمانہ کوئی بات تو ٹھیک ہی ہے تو ایسے فرقے نا بھی ہوئے تو فرقیاں تو ایسی ہیں نا کہ جن کی تعداد آپ کے فالور سے کم ہے اور پھر آپ کے فالورز بھی جو ہیں وہ آپ بڑے سے بڑے عالم کا بڑے سے بڑے مجدعید کا بھی بتائیں تو وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کس بارے میں کیا رائے کہتے ہیں نا ماشاءاللہ نہیں تو پھر یہ فرقہ ہی ہوا نا پھر تو بھئی فرقیں جب بھی بنتے ہیں نا فرقوں کی کتابیں ہوتی ہیں فرقوں کی سب سے پہلی definition یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایک جنتی گروہ قیامت تک خاکبے قائم رہنا ہے وہ میں اور میری جماعت ہے اور باقی سب کے سب دوست کی ہیں کیا آپ نے مجھ سے ہی کبھی یہ دعویٰ سنے اس کے اُلڑ ضرور سنے تو میں نے میرے بھائی کوئی نیا فرقہ لانچ نہیں کیا نیا فرقہ لانچ ہوتا کتابیں نہیں ہوتی کتابیں نہیں ہوتی کوئی آپ کو سلیبس کتاب کے دی جاتی کہ یہ ہمارے فرقے کی یہ ہے کسی فرقے کا نام ہوتا ہم نے اہل سنت پاک ڈاٹ کام ویب سائٹ کا نام بھی صرف اس لیے رکھا کہ مولویوں کے شرط سے بچا جائے کیونکہ اگر ہم اس کا نام رکھتے کتابوسنٹ ڈاٹ کام تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو جناب کوئی نیا فرقہ کھڑا کر دی ہے کتابوسنٹ کو ہم سب مانتے ہیں اہل سنت زیرہ میں ایک میئن سٹیم پہ جو سننی شیعہ اختلاف ہے اس میں اپنے آپ کو اہل سنت کی فکر پہ اس حوالے سے مانتا ہوں اس فکر کو میں ڈومینٹ سمجھتا ہوں تو میں نے اس لیے اہل سنت کی فکر کی جو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم لکھا ہے کہ اہل سنت کی حدیث لی جائیں گی اور اہل بیدت کی نہیں لی جائیں گی تو اس فکر کے اعتبار سے ہم اہل سنت کی بات کر رہے ہوتے ہیں ادربائز کوئی فرقہ لانج نہیں کیا کوئی ویب سائٹ کا نام بنانے سے کہتے ہیں یہ اہل سنت پاک فرقے کا نام ہے بھئی اہل سنت والجماعت بریلوی دیوبندی کے لیواتے ہیں دونوں اہل سنت نام ان کی بیسیوں ویب سائٹ اپنی ہیں کوئی جماعت ہے اہل سنت کے نام سے کوئی اہل سنت والجماعت کے نام سے کوئی اہل سنت والجماعت کے نام سے یہ بھی فرق ہے وال اور وال یہ وال لکھتے ہیں دیوبندی اور وال لکھتے ہیں بریلوی جو کہنے ہیں انہوں وال پہ ہے حالانکہ عربی میں وال ہے وہاں بھی چال جاتا ہے تو یہ ان کی تو اپنی حالت یہ چھوڑ دیں مجھے تو ان کا پورا کچھا چھٹا پتہ ہے میں اور طرف چال پڑھوں گا کوئی ہم نے نیا فرقہ لانچ نہیں کیا الحمدللہ ہم انہی مسجدوں میں نوازیں پڑھتے ہیں دیکھیں ہم نے کوئی مسجد لادہ نہیں کی ہوئی ہے کوئی مدرسہ لادہ نہیں کیا ہوا ہے انہی کے بیچھے نوازیں پڑھتے ہیں ان لوگ کے بیچھے پڑھتے ہیں جو ہمیں مرتد کہتے ہیں ہم ان کے بیچھے نوازیں پڑھتے ہیں ان لوگ کے بیچھے بھی مجبوراں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو جزید کو رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے دل پہ تو چھوڑییں چلتی ہیں ہم پھر بھی کہتے ہیں نوازیں ان کے بیچھے پڑھیں گے ان کی غلطی ہے اپنی جگہ پر تو الحمدللہ ہم نے کوئی فرقہ نہیں نیا لانچ کیا بلکل نہیں یہ غلط بلکل جھوٹا الزام ہے کوئی نیا فرقہ لانچ نہیں کیا الحمدللہ سارے گروہوں کو مسلمان سمجھتے ہیں اور امام مالک کا جو قول ہے کہ اس امت کے آخری انسان کی بھی جو اصلاح ہے اسی طریقے پہ ہوگی جس طرح پہلے انسان پہ اگر سیدنا ابو بکر عمر رثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین و علیہم السلام اور اہل بیت بریلوی دوبندی آل عدیشیہ تھے اور اگر وہ عام مسلمان تھے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں بلکل یہ بچارے پڑ چکے ہیں ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے جماعت المسلمین کی طرح ہم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں